ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو سندرز کچن فرنڈز آپ نے بینگن کا بڑھتا تو بہت بار کھایا ہوگا بنایا بھی ہوگا لیکن ایک بار اس طریقے سے بنا کے دیکھیں پہلے کبھی نہیں ٹرائی کیا ہوگا آپ نے ایسی ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلیئے اسی ایزی سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے دو بینگن وزن میں 900 گرام ہے ایک کلو سے تھوڑے سے کم اچھے سے دھو کر میں نے اسے سکھا لیا ہے اب اس میں لگائیں گے ہم ایک چاکو کی ہیلپ سے کٹ کٹ لگانے سے ہمیں بیچ میں سے پتا چل جاتا ہے کہ بینگن میں کہیں کوئی کیڑا بغیرہ تو نہیں ہے اور دوسری چیز کہ ہم اس میں انسرٹ کریں گے لسن تو لسن کی کلیاں میں جہاں پر لے رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے پانچ لسن کی کلیاں لی ہیں سائز ان کا تھوڑا سا بڑا ہے تو میں کٹ لگا کے انہیں تھوڑا سا چھوٹا کر لوں گی اگر آپ کے پاس جو لسن ہے اس کی کلیاں تھوڑی سی چھوٹی ہیں تو آپ انہیں ایسے پورا ہی use کر لیں تو ساری لسن کی کلیاں میں اسے کٹ لگا کر تیار کر لوں گی تو چلیے لسن ہمارا کٹ گیا ہے اب اسے ہم بینگر کے اندر انسرٹ کریں گے ایک ایک کر کے آپ نے یہاں یہاں پر کٹ لگائے ہیں وہاں پر آپ نے لسن کی کلیاں کو انسرٹ کر دینا ہے آپ فنگر کی ہلپ سے تھوڑا اندر تک اسے لے جائیں تاکہ جب ہم بینگر کو کوک کریں گے تو بہت اچھا سا فلیور لسن ساتھ میں پک بھی جائے گا اور فلیور بھی بہت اچھا آئے گا تو چلیے یہ بینگر ہم نے ریڈی کر لیا ہے ایسے ہی کر کے ہم دوسرے والے بینگر کو بھی ریڈی کر لیں گے تو چلیے بینگر ہمارے ریڈی ہیں چلتے ہیں نیکس پروسس پہ اگلے پروسس پہ ہم بینگر کو اچھے سے ایک تیل کی ہلپ سے کوٹ کریں گی میں یہاں پر سرسوں کا تیل استعمال کر رہی ہوں اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے سرسوں کی تیل میں ہی بنائیں بہت اچھا فلیور آئے گا تو چلیے ایک برش کی ہلپ سے میں اچھے سے بینگر کو تیل سے کوٹ کر دوں گی ایسے اگر آپ بینگر مداؤں گے تو آپ کو بالکل وہی فلیور آئے گا جیسا کہ ہم کوئلے پر بینگر کو بھونتے ہیں وہی سموکی فلیور تو چلیے ہم گیس پر ہی وہ فلیور لے آتے ہیں اس بینگر کو ہم اب گیس کی اوپر روست کریں گے آپ کو تھوڑی دیر میں اسے پلٹتے ہوئے روست کر لینا ہے تین سے چار منٹ میں بینگر ہمارا اچھے سے پک بھی جائے گا اور روست بھی ہو جائے گا اور فلیور تو آپ پوچھیں مت اتنا اچھا سموکی فلیور آئے گا اور اسے بننے میں فرنٹس زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے تو یہ دیکھئے بینگر ہمارا لگ بھون گیا ہے ایک نائف کی ہیلپ سے میں چیک کر رہی ہوں یہ دیکھئے نائف اچھے سے اندر جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ بینگر بھون کر ریڈی ہے اور ایسے ہی کر کے ہم دوسرے والا بینگر بھی بھون لیں گے تھوڑا سا میسی تو ہے آپ کا گیس تھوڑا سا خراب تو ہو گا ہی یہ دیکھئے بینگر بھون کے ریڈی ہے تھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اوپر جو چھلکہ ہے اس کو رموو کریں گے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو آپ نے دھونا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ واش دا ہم نے شروع میں کر لیا تھا تو دست تو اس میں کوئی ہے نہیں تو آپ اچھے سے چاکتی ہیلپ سے ہاتھ سے پورے چھلکے کو رموو کر دیں لیکن دھوئے گا بلکل بھی نہیں نہیں تو سموکی فلیور بلکل ہی چلا جائے گا تو چلیے اب اس کا اوپر کا پارٹ جو ہے اسے کٹ کر لیتے ہیں فرینڈز بہت اچھا سموکی فلیور آتا ہے ایسا لگے گا کہ آپ نے اسے کوئیلے پر ہی بنایا ہے تو چلیے بیچ میں اسے کٹ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کی چوائس ہے آپ کو اس کے بیچ میں جو سارے سیڈ دکھائی دے رہے نا تو میں ان کو یوز نہیں کرتی ہوں میں ہمیشہ ان سیڈ کو سپرڈ کر دیتی ہوں ایک تو کھانے میں اچھے نہیں لگتے ہیں ایک ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھے نہیں ہے اتنے سارے بیچ کھانا تو ڈیجیسٹ کرنے بھی مشکل ہوتی ہے لیکن آپ کی چوائس ہے آپ چاہیں تو سیڈ رکھ سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ ہی جب بھی بینگن کا بڑھتا بناتی ہوں تو سارے ہی سیڈ جو ہے وہ رموو کر دیتی ہوں اب میں نے سیڈ سارے کے کر کے رموو کر دیے ہیں اور اب بینگن کو ہم ایسے ہی چاپ کر لیں گے کک تو ہوئی گیا ہے بینگن تو چاپ اچھے سے ہوئی جائے گا تو چلیے بینگن ہمارا آلموسٹ کٹ کر ریڈی ہے تو چلیے اگلے پروسس پہ چلتے ہیں ایک میں نے لیا ہے پین اس میں ڈالیں گے اگین ہم سرسوں کا تیر تین سے چار ٹیبل سپون دیر سارا تیر اس میں جائے گا ہی فرینڈز اور میری ریکویسٹ ہے اگین آپ اس میں سرسوں کا تیر استعمال کریں اس کے بعد مسالے لیا ہے ٹماتر پیاج کٹ لیا ہے میں نے آپ افری چوپ انہیں کر لیں اس کے بعد ادرک اور لسن کی پیسٹ لی ہے زیرہ لیا ہے سوکھی ہوئی لال مرچ اور کری لیز جی ہاں فرینڈز کری لیز اس میں ضرور استعمال کریں تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے چلیے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ زیرہ جب تھوڑا سا چٹکنے لگے تب ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھی میں لال مرچ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے کری لیز فرینڈز کری لیز سے اس کو اتنا اچھا فلیور ملے گا کہ آپ کا بڑھتا نیکس لیول کا ہی بن جائے گا تو چلیے اچھے سے انہیں بھون لیتے ہیں اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں کٹے ہوئے پیاز تو چلیے پیاز بھی ڈال دیتے ہیں دیکھا آپ نے فرینڈز میں نے پیاز کو رفلی چوپ کیا ہے بہت باریک نہیں کیا ہے اور فرینڈز میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے مسالے ڈالیں گے تب ہی ہماری سبجی جو ہے بہت اچھی بنے گی دیکھا آپ نے میں نے کتنے کم مسالوں میں اسے بہت اچھا بناؤں گی تو چلیے پیاز کو ہمیں بھون لینا ہے بہت زیادہ نہیں بس ہلکا سا گلابی ہی آپ کو کرنا ہے لگ بھاپ پانچ منٹ میں ہی ہمارے پیاز جو ہے وہ اچھے سے بھون گئے ہیں یہ دیکھئے پیاز بھون گیا ہے اب ہم اس میں سوکے مسالے ڈالتے ہیں بہت زیادہ نہیں ہے لال مرچڈا لی ہے میں نے گرم مسالہ لیا ہے دھنیا پاودر نمک اور حلدی نمک کی ماطرہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بس فرنڈز اتنے سے مسالے ہی اس میں ہم ڈالنے والے ہیں اور اچھے سے مسالوں کو ہمیں بھون لینا ہے جب بھی آپ کسی بھی سبجی میں مسالے ڈال لیں تو گیس کا فلم اس پائنٹ پر آپ کو لو کر دینا ہے کیونکہ مسالے جلنے نہیں جائیں ہمیں انہیں بھوننا ہے جلانا نہیں ہے اور مسالے ڈالنے کے بعد ساتھ ہی میں ڈال دیں گے ادرک و لسن کا پیسٹ اس میں ادرک و لسن کا پیسٹ آپ نے مسالے ڈالنے کے ساتھ ہی ڈال دینا ہے پہلے نہیں ڈالنا ہے اور اب ہم اسے مسالوں کے ساتھ ادرک و لسن کو اور ایک اور آر منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن جو بلکل چلا جائے یہ دیکھئے گیس کا فلم فرنڈز یہاں پر لو ہی ہے میڈیم لو فلیم پر میں اسے کک کر رہی ہوں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماتر ٹماتر کو بھی میں نے رفلی ایسے ہی چاپ کر لیا تھا اور اچھے سے اسے مکس کرتے ہوئے ہمیں کک کرنا ہے ٹماتر کو کک ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ جب ہم نے مسالے ایڈ کیا تھا تب ہی ہم اس میں نمک ڈال دیا تھا اور نمک سے ٹماتر جلدی سے پک جائیں گے لٹ لگا دیں گے اور تین سے چار منٹ میں ٹماتر ہمارے پک جائیں گے بیچ پیچ میں آپ اس کو ایک یا دو بار جرور چلا لیں میں نے اسے ایک دو بار چلا لیا تھا یہ دیکھئے اوائل بلکل سپرٹ ہو گیا ہے اور یہ بلکل یہی سائن ہے کہ ہمارے جو ٹماتر ہیں وہ اچھے سے پک گئے ہیں اور مسالہ بلکل ریڈی ہے ایک بار دوبارہ سے چلا لیں گے اور اب ہم یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں ٹماتر ہمارے پوری طرح سے میش ہو رہے ہیں تو اس میں اس پائنٹ پر آپ کو ڈال دینے ہیں بینگن تو چلیے بینگن بھی ڈال دیتے ہیں اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس پائنٹ پر بینگن کو اچھے سے میش کر سکتے ہیں میں انہیں ایسے ہی رکھ لیتی ہوں آپ چاہیں تو اگر آپ بہت میش کیا ہوا کھانا چاہتے ہیں تو میش کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اور بس ایک بار مکس کر کے میڈیم لو فلیم پر ہی ہمیں لڈ لگا کر اسے اور کوک کرنا ہے تین سے چار منٹ کے لیے اسے اور کوک کریں گے ایک بار دوبارہ سے چک کر لیتے ہیں اور اچھے سے سے آپ کو ہلا لینا ہے گیس کا فلیم لو ہی رکھنا ہے تاکہ بینگن ہمارے جو وہ نیچے تلے پر ناچھے یہ دیکھیں اور پورے گھر میں اس کی اروما آ رہی ہے کیونکہ ہم نے کری لیس ڈالا تھا کری لیس سے تو بہت ہی اچھی اروما آتی ہے اور چلیے لڈ لگا کر اسے ہم ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھیں فرینڈز بہت اچھا بینگن کا بھرتہ بن کر ریڈی ہوا ہے آپ بلیو نہیں کریں گے ایک بار دوبارہ سے چلا کر تو چلیے بینگن کا بھرتہ آلماسٹ ریڈی ہے تو چلیے اب اسے سرک کرتے ہیں گیس کا فلیم بن کر دیں گے تو اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں فرینڈز اس کا کلر کتنا اچھا لال کلر آیا ہے اگر آپ تھوڑا سا زیادہ تیکھا کھاتے ہیں تو آپ اس میں گرین چلی بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں فرینڈز بلکل بنا ہے نا ایک بار اسے فرینڈز آپ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہیں ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ریسپی کے ساتھ تب تک خوش رہیں